پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کا استاد جاوید احمد سکول یو پی ایس ہانجی شارٹ ایڈکیشن زون لنگیٹ ڈسٹکو پوارا بچوں آج کا ہمارا موضوع ہے نوبل انام کی کہانی بچوں نوبل پریز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آپ نے یا تو کبھی اپنے استاد سے یا اپنے بھڑوں سے یا کہیں ٹی وی یا ریڈیو پر یا اکبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوبل انام کے بارے میں یا سنا ہوگا آج ہم اسی نوبل انام کے بارے میں صحیح سے جانکاری حاصل کریں گے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے کہ یہ نوبل انام ہوتا کیا ہے کس طرح وجود میں آیا ہے اور کن چیز شخصیات کو ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے بچوں اس انام کے جاری کرنے والے شخص کا نام ڈاکٹر ایلفرڈ نوبل تھا لہذا انہی کے نام پہ اس انام کو نوبل پرائز کہتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا عزاز مانا جاتا ہے بچوں میں اس لئے ہی آپ سے اردو میں مخاطب ہوں کہ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ جب ہم زبان کوئی زبان یعنی لنگویج پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی زبان میں بات کریں اسی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارا اصل مقصد زبان لنگویج پڑھنے کا سکول میں یہ ہی ہوتا ہے اور جہاں پہ مجھے لگے کہ آپ کو اب کشمیری میں سمجھانے کی ضرورت ہیں وہاں پہ میں کشمیری کا بھی استعمال کرتا ہوں یہ انام چھوہاں ماننے دنیا کو سارے کھوٹے ہیں بور انام نوبل پریز چھو پرستوری انام دین ہر سال امن یعنی اگر کہاں شخص دنیا سمجھ امن کوشش کرنے امن کوشش امن آن میں کوشش کر جہاں چھوہاں دین یعنی پیس عدب لیٹریچر کے مائدان میں یا کوئی کتاب لکھے اس کو دیا جاتا ہے فیزیکس کیمسٹری میں انہیں سائنس کے شعبوں میں عدویات میں انہیں اگر کوئی شخص کوئی کسی بیماری کا علاج ڈونڈتا ہے اس کے لئے کوئی ویکسین یا دوہ تیار کرتا ہے تو اس سے یہ انام دیا جاتا ہے بچوں چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم کوویڈ یعنی ایک ایسا وائرس ہے جسو کوویڈ نائنٹین نام دیا گیا ہے اس سے جوج رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سکول نہیں آ پا رہے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی سائنس دانٹ اگر کوئی عدویات کا مہر اس بیماری کا ویکسین ڈونڈ نکالتا ہے مجھے پورا اقین ہے کہ اس سے یہ انام جو ہے دیا جا سکتا ہے اور دیا جائے گا اس کے علاوہ اقتصادات میں یعنی ایکونمکس میں اگر کوئی شخص ایسا کوئی ایسی کوئی رہ نکالتا ہے جس دنیا کی اقتصادی حالت یا کسی ملک اقتصادی حالت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی اس پیلڈ میں نمائع کام کرنے پر یہ انام جو ہے دیا جاتا ہے بچو جو لوگ عدب میں کوئی بہت اہم کتاب لکھتے ہیں یعنی جو لوگ کوئی اہاں اچھی کتاب لکھتے ہیں انہیں بھی یہ انام دیا جاتا ہے یعنی سائنس کے شعبوں میں اقتصادی حالت کے شعب میں سائنس فیزیکس کے کیمسٹری کے امن میں یہ انام جو ہے ان شعبوں میں دیا جاتا ہے بچو اس انام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ انام دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز و رنگ و نسل مل سکتا ہے بچو آپ نے سنا ہوگا جیسے ہمارے ملک میں انام دیا جاتا ہے کسی کو بہر رتنا دیا جاتا ہے کسی کو ویر چکرہ دیا جاتا ہے یہ انام جو ہیں یہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن اس انام کی خصوصیت یہ ہے نوبل انام کی کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو اس کے رنگ دیکھنے کے بغیٹ چاہے وہ گورا ہو کالا ہو امیر ہو گریب ہو کس نسل کا ہو ویڈاوٹ کریڈ ویڈاوٹ کلر اینڈ کاسٹ یہ انام جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس انام کی رقم لگ بگ پندرہ لاکھ روپے ہوتی ہیں بچو اس انام میں جو رقم اس شخصیت کو ملتی ہیں وہ پندرہ لاکھ روپے ہوتی ہیں بات ہیں اور فقر کرنے والی بات ہیں کہ متعدد یعنی بہت ساری ہندوستانیوں کو یہ انام ملا ہے بچو آنکھ کی کتاب پہ اس نوبل انام نوبل امن میڈل جو ہے اس کے دونوں اطراف جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں بچو ہندوستان میں عدب میں یہ انام رابض رناح پیگور کو ان کی لکھی ہوئی کتاب گیت آنجلی پر ملا تھا انیس سو تیرہ ایسوی میں یہ رابض رناح ٹائگور کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے اور سائنس کے میڈانوں میں یہ انام ہمارے سائنس دانوں کو جن میں سیوی رمن کو فیزیکس میں ملا تھا اس کے علاوہ دو اور سائنس دانوں ڈاکٹر حرق گوبیند خورانہ اور ڈاکٹر چندر شیخر کو بھی نمیع کام کرنے پر یہ انام دیا گیا یہ دونوں ایک عصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کے انہوں سٹیوی میں کام کرتے ہیں بچو آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا اپنے بڑوں سے یا پڑا ہوگا کسی جگہ مادر ٹیریسہ بچو یہ مادر ٹیریسہ ایک نم تھی یعنی انہوں نے اپنا اپنی زندگی جو ہے واقف کی تھی ان ان لوگوں کے زندگی کو زندگی کو سنوارنے کے لئے جن کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا گریبوں کے لئے یا ایسے لوگوں کے لئے جو کوڑ جیسے مرض میں مبتلا تھے انہوں نے اپنی زندگی کو واقف کیا تھا مادر ٹیریسہ بچو چھو بیس اگس انیس سو دس کو پائدہ ہوئی تھی انیس سو انیس سو اناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن میں ان کو یہ انعام ملا اور مادر ٹیریسہ جو ہے ان کا انتقال پانچ ستمبر انیس سو ستانوی نائنٹین سیون میں کلکتہ میں ستاسی سال کے عمر میں ہوا بچو اقتصادیات کے شعبے میں یہ انعام انیس سو اٹھانوے اس وی میں ہندوستان کے امرتہ سین کو ملا بچو اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپے صرف ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ انعام جو ہے اس کے قائم کرنے والے ڈاکٹر الفورڈ نوبل جو ہے انہیں انہیں کے نام پر اس انعام کا نام نوبل پرائز رکھا گیا بچو کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہیں لہذا آج ہمارے لئے اتنا ہی ہے کہ یہ یہی چاند باتیں ہم جو ہے ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے جو اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم اور بات کریں گے نوبل انعام کے بارے میں اسلام علیکم